بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر اکرا شیزاتی ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی فرنڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے ویٹامن بی ون کو رسکس کیا تھا اور آج ہم ویٹامن بی ٹو پہ بات کریں گے جی ویٹامن بی ٹو کیا ہے اس کی سورسز کیا ہیں اس کی دیفیشنسیز کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آج ہم بات کرتے ہیں ویٹامن بی ٹو پہ جی فرنڈز تو ویٹامن بی ٹو کا کیمیکل نیم ہے رائپ آف لیون ویٹامن بی ٹو is not synthesized in human body and not stored in human body بی وارٹر سولیبل ویٹامن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری باڈی میں stored نہیں ہوتا اور باڈی میں نہیں بنتا اس لئے ہمیں یہ باہر سے اپنی ڈائیٹ سے یا artificial طریقے سے by supplement لینا پڑ جی تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سورسز پہ کہ ویٹامن بی ٹو کی اگر ہماری باڈی میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں کونسی ڈائیٹ لیں گے کہ ہمیں ویٹامن بی کی کمی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویٹامن بی ٹو کے supplements بھی use کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی deficiency پہ اس کی کمی پہ اس کی deficiency دو types کی ہے ہمارے ملک میں ویٹامن بی ٹو کی deficiency بہت common ہے اب اس کی types ٹو ہیں ایک ہے law intake اور دوسری ہے normal intake but decrease absorption یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم خوراک بہت کم مقدار میں لیتے ہیں یا پھر ہم خوراک لیتے تو ٹھیک ہیں لیکن اس کی ہماری وڈی میں absorption نہیں ہو پاتی اس وجہ سے ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے انیمیا یعنی کون کی کمی thyroid dysfunction eye disease migraine developmental abnormality یعنی فیٹس میں کسی نہ کسی abnormality کا پایا جانا fatigue and depression وغیرہ تو فرینڈز ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں ویٹامن بی ٹو سے بھرپور خوراک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹامن بی ٹو کے سپلیمنٹس بھی استعمال کرنے چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ